شام امود قریشی کو جیل میں بڑا اختہ مل گیا خان سے وفاداری کا انام یا کچھ اور اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز یہ سب کیسے ممکن ہوا ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں اس سے بھی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ 18 لوگوں کے کاؤنٹس میں چار ہزار عرب روپے کا انکشاف ملکی اہمدرین سیاسی شخصیت کا بڑا دعویٰ مجھے ان لوگوں کے نام معلوم ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ بھی معلوم ہے ان کے پیچھے کون ہے یہ بھی معلوم ہے اس خبر نے ریاستی داروں کی کارکردگی میں بڑا سوالیاں نشان اٹھا دیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں کیا زبردست کامیابی ملی ہے کیا خان پھر وزیراعظم بن رہا ہے یا پھر الیکشن ہو رہا ہے ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے شکریہ ناظرین اکرام اس وقت جب پاکستان موشی طور پر تقریباً ڈیفالٹ ہی کر چکا اس وقت بھی اٹھارہ لوگوں کے کاؤنٹس میں چار ہزار عرب موجود ہیں اگر یہ سارا پیسہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو کسی ملک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں اب ایک ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے سب کو ہلاک کر رکھ دیا یہ دعویٰ کیا ہے ایک ایک چیز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک زبردست خبر دیتے ہیں جس نے تحریک انصاف کے کیمپ میں دھوم مچائی ہوئی ہے ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف نے شاہ مہود قریشی کو قوم اسمبلی میں قائدہ اسپیکلاف کے لئے نامزد کر دیا شاہ صاحب کو جیل میں پہلی بڑی کامیابی مل گئی کل تو راجہ پرویزر شف نے منع کر دیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف کا لیڈر اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا پھر آج ایسا کیا ہوا کہ سپیکر صاحب کو یہ سب کچھ کرنا پڑا اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے عدالتی فیصلے کے بعد قوم اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کی تعداد 135 بنتی ہے عدالتی فیصلے کی کوپیاں سپیکر قوم اسمبلی کے حوالے کر دی گئیں جس کے لیے آج 21 اراکین اسمبلی نے سپیکر قوم اسمبلی سے ملاقات کیا اور پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کو قائد حضر پہ اختلاف کیلئے نامزد کیا سپیکر کو کہا پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہی ہونے چاہیے سپیکر کو بتایا آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کریں گے سپیکر نے شاہ محمود کی بطور آپوزشن لیڈر نامزد کی پر سوچ پچار کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ناظرین اکرام عامر ڈوگر کی سربراہی میں تحریک انصاف کے راہنوانے سپیکر قوم اسمبلی سے ملاقات کی جس میں مہمبرانے قوم اسمبلی کے اسطیفوں کی منظوری پر تبادلہ خیال کیا گیا تحریک انصاف کے وفد نے اسطیفوں کے حوالے سے عدالتی فیصلے کی روشنی میں اقدام کو واپس لینے کا کہا جس پر سپیکر نے جواب دیا کہ قانون آئین اور قوم اسمبلی کے قائد و ذوابت کے تحت اسطیفے منظور کر چکا ہوں میں نے بار بار خضو ترسال کیے اس کے باوجود پیچ آئی کا کوئی ممبر حاضر نہیں ہوا اسد کیسر اور عامر ڈوگر کی سربراہی میں آنے والے وفد کے بعد اسطیفے قبول کرنے کی کائروائی شروع کر دی تھی ناظرین اکرام اسد کیسر کی سربراہی میں آنے والے وفد نے اسطیفے منظور کرنے کی استدا کی کیا پیچ آئی ممبران نے اسطیفے اپنی مرضی کی مطابق نہیں دیئے تھے اسطیفے کی سربراہی میں آئی وفد کے اسرار پرستیفے منظور کیے گئے تھے اب لیگل ٹیم سے ڈسکس کر کے موطل کر دیا جائے گا میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے عامر ڈوگر نے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر اور چیرمن نیب کی تیاناتی کے معاملے پر مشاورت کے لیے پہنچے ہیں کیونکہ قانون میں چیرمن نیب کی تیاناتی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ہمارے ستر عرقین بحال کیے ہمارا مطالبہ ہے اکثریتی اپوزیشن جماعت کا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے ناظرین اکرام امیر چمات پاکستان سراجالحق کا کہنا ہے کہ میرے پاس فیرست ہے جس میں اٹھارہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں چار ہزار عرب روپے بینکوں میں پڑے ہیں ان لوگوں میں سیاستدان اور مسلح فوج کے افسران شامل ہیں اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراجالحق نے مطالبہ کیا کہ ججز جرنیل بیوروکورٹس اور سیاستدان قربانی دیں ہمارے ملکی ادارے ان لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے بے بس ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی میں چونتیس اشاریہ تین فیصد اضافہ ہو گیا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو آٹھا ہو تو ایک سربراہ کیسے دس بارہ بندوں کی کفالت کر سکتا ہے ابھی مزید چھسو پچاس بلین کا قوم کی جیبو پر ڈاکہ ڈالا جائے گا لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے گی پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی حکومت مخالف ریلیاں نکالتی تھی لیکن پی ڈی ایم کی حکومت بھی سو فیصد ناکام ہو گئی ناظرین اکرام سابق وزیراعظم کہتا تھا سکون قبر میں ہے اور یہ وزیراعظم کہتا ہے اپنے کپڑے بیچوں گا صرف چہرے بدلے ہیں لیکن اشرفیہ ایک ہی ہے سپیم گوڑ کے ججز کو کہتا ہوں پاکستان میں نیجی جیلو پر از خود نوٹس لیں آج بھی سندھ کے علاقے خیرپور اور کچھے کے علاقے میں چھالیس لوگ یرگمالی ہیں سندھ حکومت ان لوگوں کو بازیاب کرائے ناظرین اکرام سپائے سامنیوں کی تحلیل کے بعد حکومت نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے جس کے لئے مرم نواز کے تابر توڑھ حملے ہمارے سامنے ہیں آل عدلیہ کے ججز پر نجائز الزامت وغیرہ سب ثبوتوں کے ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی سینئر قانون دان اتزاز حسن کا کہنا تھا کہ نوے روز میں الیکشن انتہائی اہم معاملہ ہے اور اگر یہ آئین کی خلاف فرضی نہیں کرتے تو فیصلہ بڑا سیدھا ہے کہ الیکشن اگلے ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائیں گے ناظرین اگرام اب کوئی بھی آئین کی خلاف فرضی نہیں کرتا تو معاملہ بہ آسانی حل ہو سکتا ہے لیکن اتزاز حسن نے بڑا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ باحثیت صدر پاکستان مسلم انگنون کے میاں شہباز شریف نے چیف رسل سے کہا کہ بینچ میں موجود ایسے ججز کو ہٹایا جائے جو ہمارے خلاف ہیں اتزاز حسن کا کہنا تھا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ ججز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں شہباز شریف کا یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا پاکستان کے حالات اتنی تیزی سے بدل چکے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک سال اور چند ماہ میں ہی جو تباہی مچی ہے وہ سب کے سامنے ہیں لوگ پیڈیم سے نفرت کرنے لگے ہیں لیکن اس پورے کھیل میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کھیڑاں گی نہ کھڑاں گے ویچ پسوڑی پاں گے ناظرین اکرام اس بات میں کوئی شک نہیں پاکستان میں امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ قریب ہے یہ نظام مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ملک کو جب قربانی کی ضرورت پڑی تو غریبوں سے قربانی لی گئی دنیا میں امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں غریب ٹیکس لے کر حکمران کو یہ عشق کروائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب پچاسی وزرہ کی کبینہ کا وزیراعظم الیکشن میں جانے سے ڈر رہا ہے اگر اب بھی عوام نے ووٹ کی طاقت سے بدلہ نہ لیا تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اکرام آسکر آر بینارڈوز کا کول ہے کہ میرے دوستوں کے لئے سب کچھ اور میرے دشمنوں کے لئے قانون اور تشدد واقعات کے خوف اور افرط افریل ملک کو گھیرا ہوا ہے ملک کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی بھی تین اقسام کے انتشار نے بی ایک وقت ملک کو اپنی لپیچ میں نہیں لیا اس وقت ہم سیاسی اور اقتصادی تباہی کے دہانے پر ہیں جبکہ دہشتگرد اور الہدگی پسند گروپوں کی پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے بھی افرط افریل کی صورتحال موجود ہے حتیٰ کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا تب بھی سیاسی ڈیڈ لاک اور الہدگی پسند گروپوں کی وجہ سے حالات کشیدہ تو تھے لیکن اس وقت بھی ہمیں دیبالیا ہونے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو انکار نہیں ہے لوگ پیڈیاں سے نفرت کرنے لگے ہیں لیکن اس پورے کھیل میں حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ کھیڑاں گے نہ کھڑاں گے وچ پسوڑی پاں گے ناظرین اقرام اس بات میں کوئی شک نہیں پاکستان میں امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ غریب ہے یہ نظام مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ملک کو جب قربانی کی ضرورت پڑی تو غریبوں سے قربانی لی گئی دنیا میں امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں غریب ٹیکس لے کر حکمران کو یہ عشق کروائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ 85 وزرہ کی کبینہ کا وزیراعظم الیکشن میں جانے سے ڈر رہا ہے اگر اب بھی عوام نے ووٹ کی طاقت سے بدلہ نہ لیا تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے ناظرین اکرام آسکر آر بینارڈوز کا کول ہے کہ میرے دوستوں کے لئے سب کچھ اور میرے دشمنوں کے لئے قانون پرتشدد واقعات کے خوف اور افرط افرین ملک کو گھیرا ہوا ہے ملکی تاریخ میں اس سے قبل کبھی بھی تین اقسام کے انتشار نے بی ایک وقت ملک کو اپنی لپیچ میں نہیں لیا اس وقت ہم سیاسی اور اقتصادی تباہی کے دہانے پر ہیں جبکہ دہشتگرد اور الہدگی پسند گروپوں کی پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے بھی افرط افرین کی صورتحال موجود ہے حتیٰ کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا تب بھی سیاسی ڈیڈ لاک اور الہدگی پسند گروپوں کی وجہ سے حالات کشیدہ تو تھے لیکن اس وقت بھی ہمیں دیبالیا ہونے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو انکار نہیں ہے ناظرین اکرام مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ